اسلام علیکم میں دلدار حسین بٹو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں انہیں سٹوڈنٹس کو جو نمل کی فائنل میریٹ لسٹ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ نمل آپ کے لئے بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ roダ�، دوستو امید والا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو نمل کی متعلقے میں آپ کے لئے مادی الول خیلش میں اس ویڈیو میں ہوں اس کے دخائی میں بتاؤں گا اور decreed لرے مغرام بحال روح ậ میرے مدد杯 ورش کرتا ہوں اس کے لئے مدد پسٹو والد پسٹو میرے مست اس کے لئے انگرت کو میں مسئضہ بستی بپاwości پر مشاوکتوں سے ذا رک شرماخ بھائیں ہے تو دوستو میں ویٹنگ لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو بھی ہونیسٹلی میں بات کروں گا کہ ویٹنگ لسٹ سارے ڈپارمنٹس کی نہیں لگے گی پہلی بات یہ اور اس بار تو ہم جو ہمیں اندازہ ہے ایٹی ٹو نائٹی پرسن یہ ہے کہ اس بار ویٹنگ لسٹ لگے گی ہی نہیں کیونکہ انہوں نے ٹو سیپٹمبر تک یہ فائنل میڈ لسٹ جو لگی ہے ابھی اس کی ڈیڑھ دی ہے فی جمع کروانے کی اس کے بعد یہ ویٹنگ لسٹ لگائیں گے اس کے بعد پھر پروسیجر ہوگا ٹویلف سے کلاسس سٹارٹ ہوں گی تو بہت مشکل ہے کہ یہ ویٹنگ لسٹ لگائیں اور اگر لگاتے بھی ہیں تو چند اسٹوڈنس کی لگائیں گے جو فرسٹ میریٹ لسٹ جو لگی ہے ان میں سے کچھ اسٹوڈنس رہے جاتے ہیں فی جمع کروانے سے یا کسی اور ڈپارمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان میں چلے جائیں گے تو وہ جو سیٹس رہے جائیں گی تب ویٹنگ والوں کو وہاں پہ ایجسٹ کریں گے لیکن یہ بھی سارے ڈپارمنٹس کا میں نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نمل کے مورننگ اور آفٹرنون شفٹ کی تو نمل اور نمل میں مورننگ اور آفٹرنون شفٹ میں صرف ایک ڈفرنس ہے کہ مورننگ والی صبح ٹائم ہوتی ہے اور آفٹرنون کی شام کو باقی جو اسٹوڈنس یہ پریشان تھے کہ آفٹرنون والوں کو اسکولرشپ نہیں ملتی ان کو ہوسٹل نہیں ملتا اور وہ میں نالائک ہوتے ہیں ایسا وگرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈفرنس صرف مورننگ اور آفٹرنون کا یہ ہے کہ وہ مورننگ میں ہوتی ہے اور وہ آفٹرنون میں ہوتی ہے باقی اسکولرشپ دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے ہوسٹل کی جو فیسلٹی اگر پروائیڈ کرنی ہوتا تو دونوں کو سیم دیکھتے ہیں سیمینار دونوں کے سیم ہوتے ہیں ہر چیز انٹرنشپ ہو کوئی بھی ہو مین کے دونوں ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ڈگری پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں اسکولرشپ کی تو نمل میں تین طرح کی بڑی اسکولرشپ ہوتی ہیں ایک ایسی نیڈ بیس اسکولرشپ نمبر ٹو احساس اسکولرشپ نمبر تھری بیت المال اسکولرشپ پاکستان بیت المال اسکولرشپ یہ تینوں اسکولرشپ کے بارے میں میں نے کمپلیٹ سے ڈیٹیل سے میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے اپنے اس چینل پر میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں آپ وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اس ویڈیو کی بھی ڈسکرپشن دیکھئے گا میں نے کچھ کریکشن وغیرہ کی تھی وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں اور ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن دیکھئے گا لازمی کیونکہ ڈسکرپشن میں کافی چیزیں آپ کو ایزیلی مل ملتی تو اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کیسے اپلوڈ کرنے ہیں اور کون سے ریکوائرڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر نمل لکھنا ہے تو نمل کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پہ پہلی ویب سائٹ آ جائے گی نمل ہوم کی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے پھر وہاں پہ ایڈمیشن کا اپشن آئے گا تو آپ ایڈمیشن کو کلک کریں تو اس کے بعد اپلائے اون لائن کا اپشن آئے گا آپ اپنے اس کو کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپلائے اون لائن کریں گے تو لیفٹ سائٹ پہ سائن ان کا اپشن ہوگا تو سائن ان کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد ایک انٹر فیس آ جائے گا جہاں پہ یہ آپ سے آئی ڈی اور پاسورڈ مانگیں گے جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگا آل ریڈی نمل ایف ٢ونٹی ٹو والی آئی ڈی اور سامتنگ اور پاسورڈ جو آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کے بعد پھر آپ نے سائن ان کرنا ہے پھر سائن ان کے بعد آپ کا پورٹل اوپن ہو جائے گا تو آپ نے وہاں پہ تری لائنز میں آ جانا ہے پھر اپلیکشن اسٹیٹس میں آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کانگریشلیشنز کا بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی مارننگ اور آفٹرنون دونوں میں سیلیکشن ہو گئی ہے اور دونوں کا فی چالن آپ کے پاس ہے اور ٹوائس کہ آپ کا اگر مارننگ میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے مارننگ کا چالن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہ جمع کروانا ہے اور اگر آپ نے آفٹرنون میں جانا ہے تو آفٹرنون کا جمع کروانا ہے اور مارننگ والے کو اسکرپ کرنا ہے تو جو آپ نے جس شفٹ میں جانا ہے آپ نے اس شفٹ کا اپنے چالن جمع کروانا ہے اور یہ میک شور کیجئے گا کہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو جو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہاں پہ مارننگ اور آفٹرنون میں جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ منشن ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مارننگ میں جانا چاہتے ہیں اور مارننگ کا سمجھ کر آفٹرنون کا چالان جمع کروا دیں ٹھیک ہے تو آپ وہ چالان میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آفٹرنون کا ہے یا مارننگ کا ہے صحیح تو پھر چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ جمع کروا دینا ہے جیسے ہی جمع کروا کے آئیں اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پہ آنا ہے کلک ہے تو اسکین ڈاکومنٹ سبمیشن تو کلک کرنے کے بعد یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ایسے سی اور لیور سرٹیفیکیٹ یہ سنت کہتے ہیں جس کو میٹرکی سنت جو دو سال بعد آ جاتی ہے اسکول سے تو وہ آپ نکلوا سکتے ہیں جس جہاں سے آپ نے میٹرک کیا تھا اور اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو فیلحال رہنے دے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے یہ اتنا لازمی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے اور ہونا چاہیے آپ اپنے سکول سے نکلوا لیں کیونکہ یہ مل جائے گا آپ کو اور ویسے بھی دو سپٹمبر تک آپ کے پاس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے ہے یہ سیکنڈری سکول سٹیفیکیٹ ڈی ایم سی جو آپ نے مارک شیٹ اپلوڈ کی تھی میٹرک کی اپلیکیشن فارم میں جب آپ اپلائی کر رہے تھے اس کو مارک شیٹ کہتے ہیں اور آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ پھر نیچے لکھا ہوا ہے ایچ ایسے سی ای لیول سٹیفیکیٹ ڈی ایم سی من کے انٹر کی مارک شیٹ انٹر میڈیر کی مارک شیٹ ایف ایسی کی جو بھی آپ نے اپلائی کیا ہو جو بھی اس کی مارک شیٹ ہے اس کا سٹیفیکیٹ رکوائر نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کالیج سے فری ہوئے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے انٹر میڈیر کمپلیٹ نہیں بھی ہے تو آپ کی فرسٹیر کی تو ہوگی جس کی بیس پہ آپ نے اپلائی کیا تھا ریزلٹ ویٹنگ پہ اپلائی کیا تھا تو آپ فرسٹیر کی یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد یہ انٹری ٹیسٹ جو ریزلٹ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے اس کو اسکپ کر دیں کیونکہ جب آپ اپلیکیشن فارم فل کر رہے تھے وہاں بھی انٹری ٹیسٹ اسکور کا ایک من کے آپشن تھا جو کہ آپ نے اسکپ کیا تھا آپشنل تھا جب آپ اپلائی کھا رہے تھے وہاں پہ تھا نا ایک پروگرام تھا ایک پرسنل انفرمیشن تھی اور ایک کوٹا بیستا اور ایک اینتری ٹے سکور تھا اور ایک فائنل سمملشن تھا تو یہاں پہ وہاں ہی ٹیسٹ اسکور تھا آگر آپ نے وہاں پہ ٹیسٹ کبھے للے ہیں تو اس کی اپلوڈ کر دیں پرینٹ پچر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسی بے فارم جو اگر آپ کے ایسی بنا ہوا ہے تو اس کی پکچر اپلوڈ کر دیں فرنٹ پچھر ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو بے فارم کی پکچر اپلوڈ کر دیں اس کے بعد فادر کی فرنٹ جو پکچر ہے وہ یا گارڈین کی اگر فادر کی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ڈومیسل سیٹیفکٹ ڈومیسل سیٹیفکٹ کافی پریشان ہیں تو دیکھیں یونیورسٹی لائف میں آ رہے ہیں آپ یونیورسٹی میں ڈومیسل بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے سکولرشپٹ کافی آتی ہیں اور کچھ اپر اپریچنٹیز آتی ہیں جس میں ڈومیسل ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے پاس دو سپٹمبر تک ٹائم ہے دو دن یا تین دن میں بن جاتا ہے آپ اپنے فادر یا اپنے کسی بڑے کو کہیں گے وہ آپ کو بنوا کے دے گا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ڈومیسل بنوانا اگر نہیں بھی ہے یہ ڈومیسل تو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ٹائم آپ کے پاس بہت پڑا ہے پریشان نہ ہو یہ آپ اپنا ڈومیسل نکل والے تھا کہ آپ کو فیچر میں بھی کام آئے گا یونیورسٹی میں سکولرشپٹ میں بھی کام آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ایکیولنس سرٹیفکٹ فرام آئی بی سی سی ہے یہ ایم فیل والوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ کے لیے بی ایس والوں کے لیے زیادہ نہیں ہوگا ایم فیل والے اگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ اپنی ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ویریفائیڈ کرواتے ہیں اس کا سرٹیفکٹ یہ مانگ رہے ہیں تو وہ خود سمجھ جائیں گے یہ وہاں پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے بی ایس والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جو پیڑ چالان فی سمیشن فی سیمیسٹر فی ہے یہ جو آپ ابھی ڈاؤنوڈ کر کے آئے تھے اور جمع کروائیں گے پہلے سمیسٹر کی فی آہ وہ جمع کروانے کے بعد اس کی پکچر یہاں پہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے اور یہ لازمی اپلوڈ کرنی ہے آہ تب ہی وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن یہ جو ہے ڈاکومنٹ سب ہی ریسیوڈ ہوں گے جب آپ اپنی یہ آہ پیڑ چالان کی پکچر اپلوڈ کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اگر کوئی اور ڈگری یا سیٹیفکٹ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ادروائز اس کو اسکپ کر دیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ سب آپ جب اپلوڈ کریں گے تو اس کے نیچے ہی آہ لسٹ بنی ہوگی کہ سکسیسفلی اپل اپلوڈڈ ڈاکومنٹس تو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں کہ کون کون سے آہ ڈاکومنٹس میں نے اپلوڈ کیا ہیں صحیح کیا یا نہیں کیے دوبارہ آپ ویو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہارڈ فارم میں ڈاکومنٹس لے جانے کی عمل کو ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آن لائن سسٹم ہے سارا جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی تو آہ یونیورسٹی والے آپ سے خود ہی وہ ڈاکومنٹس وغیرہ لیں گے کوپیز وغیرہ ٹھیک ہے اورجنل نہیں لیں گے لیکن یہاں پہ سارے جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں وہ سارے اورجنل ہونے چاہیے ہیں